السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں ازدہہ دیکھنا یا اسی طریقے پر ازدہہ سے لڑنا ازدہہ کو مارنا یہ اس طریقے کے خوابوں کی تعبیر ارض کرنے جا رہا ہوں چنانچہ پہلا خواب ہے اپنے پاس ازدہہ دیکھنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پاس میں ازدہہ سانپ ہے بہت بڑا اور بہت زہریلہ سانپ ازدہہ ہوتا ہے اگر اس کو کسی نے خواب میں اپنے پاس دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بزرگوں سے نیک لوگوں سے فیض حاصل کرے گا فیض پائے گا اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی دلی مراد جائز مقاصد پورے ہوں گے یعنی بظاہر ازدہہ خواب میں دیکھنا یہ خواب اچھا معلوم نہیں ہوتا ہے لیکن تعبیر اس کی بہت اچھی ہے دوسری تعبیر دوسرا خواب ہے ازدہہ سے لڑنا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو ازدہہ سانپ سے لڑتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو رشتہ داروں سے اناد ہوگا رشتہ داروں سے اس کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے رشتہ داروں سے یہ اناد اور دشمنی رکھے گا یہ خواب اچھا نہیں ہے اور اسی طریقے پر یہ رشتہ داروں سے جھگڑا کرے گا اور ان کے ساتھ فساد کرے گا یاد رکھیں جب بھی کبھی آپ کوئی ایسا خواب دیکھیں جس کی تعبیر اچھی نہ ہوں یہ جو آپ کو پسند نہ رہا ہو تو اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کریں اور وہ خواب کسی سے بیان نہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس برے خواب کا ریل زندگی پر کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا تیسرا خواب ہے ازدہیں کو زیر کرنا مار دینا ازدہیں سے لڑائی کرتے ہوئے اس پر مغالب آ گیا اور ازدہ مغلوب ہو گیا زیر ہو گیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا دشمن مغلوب ہوگا خواب دیکھنے والے کا جو دشمن ہے وہ مغلوب ہوگا اور خواب دیکھنے والا غالب آ جائے گا اور اس کو کامیابی نصیب ہوگی خواب دیکھنے والے اچھا خواب ہے چوتھا خواب ہے ازدہیں کو مارنا یا اسی طریقے پر اس کا گوشت کھانا مار کر کے گوشت کھا لیا ازدہاں کا تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کا دشمن ہلاک ہوگا اور یا خواب دیکھنے والا خود اس کو ہلاک کرے گا اور اس کے ظلم سے اس کی دشمنی سے خواب دیکھنے والا نجات پالے گا اچھا خواب ہے اگلا خواب ہے ازدہیں کا آدمی کو کھا جانا کسی نے دیکھا کہ کوئی ازدہ سانپ ہے اور وہ کسی انسان کو کھا گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا دشمن سے نقصان اٹھائے گا دشمن کی جانب سے اس خواب دیکھنے والے کو عذیت اور تکلیف پہنچے گی یعنی اچھا خواب نہیں ہے اگلا خواب ہے ازدہیں کی پشت پر بیٹھنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ ازدہیں پر سوار ہے ازدہیں پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی اپنے دشمن سے صلاح ہو جائے گی اور پھر اپنے دشمن سے خواب دیکھنے والا مالی فائدہ حاصل کرے گا تو دوستوں یہ ہم نے آپ حضرات کی حدمت میں ازدہ سانپ سے متعلق چھے مختلف خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائدے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائدے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ